اسلام علیکم دوستو چھکے اور ٹوکوں کے بعد فخر زمان نیا جو چھکے اور ٹوکے لگا ہیں اس کے بعد پاکستان کرکر ٹیم کے سابق اپتان شہد خان آفریدی بھی میدان میں آ چکے ہیں شہد خان آفریدی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اس حوالے سے آپ دوست کو مکمل تحصیل آپ دوست کو بتانے والا ہوں دوستو پاکستان با مقابلہ بنگلہ دیش دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ پاکستان ٹیم نے جیت کر سیریز اپنی نام کر لی ہے اس کے بعد پاکستان ٹیم کی جانب سے فخر زمان نے اجشاندار بیٹھیں کی ہے اس پر پاکستان کرکر ٹیم کے سابق اپتان شہد خان آفریدی نے تازہ ترین انٹریو جاری کیا ہے شہد خان آفریدی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ دوستو کو مکمل تحصیل بتانے والا ہوں دوستو اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل لیکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بڑھتا ہوں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستو کو بتاتا ہوں اس حوالے سے مکمل تحصیل دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان با مقاولہ بنگلہ دیش آج کھیلا گیا پاکستان کرکر ٹیم نے دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ جیت لیا ہے اور پاکستان کرکر ٹیم کی جانب سے فخر زمان نے آج شاندار بیٹھیں کی ہے فخر زمان اور محمد رزوان ان دونوں نے شاندار بیٹھیں کی ہے لیکن فخر زمان کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں بہت کم ہیں اتنی اچھی بیٹھیں کی ہے آج اس بار پاکستان کرکر ٹیم کے سابق اپتان شہد خان آفریدی کا کیا کہنا ہے وہی تفصیل آپ دوستو کو بتانے بارا ہوں فخر زمان کے سچے اور پکے فینز ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ایک پیارہ سا کمنٹ سے لازمی کہیں دوستو پاکستان کرکر ٹیم کے سابق اپتان شہد خان آفریدی کہتے ہیں فخر زمان نے آج بہت اچھی بیٹھیں کی ہے اور فخر زمان کی تعریفیں کی جائیں کام ہیں کیونکہ فخر زمان آپ پاکستان ٹیم کے جانب سے بہت ہی اچھا کھیل رہے ہیں